پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دن میں ہم لوگ ریس تلاس کرنے میں اتنا تھک جاتے ہیں حضرت کی راج کو عبادت کرنے کا من نہیں کرتا ہے کہ جیسے ہے کہ رات میں رازی کو تلاش کرو تو حضرت کو پہننے کے لئے بڑھا دیجئے کہ رات میں عبادت کا توفیق ہو جائے آجور تھک جاتے ہیں سہکاور دلوڑے حضرت اور عبادت کا توفیق ہو جائے نماز کا توفیق ہو جائے بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ کی دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے اور آپ کی جوہ بینائی کا مسئلہ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی بسارت و بصیرت دونوں بینائییں کامل کر دیں اور ہر طرح کی آپ کی آنکھوں کی تکلیف رفا ہو جائے اور باقی سوال آپ نے بہت اچھا کیا کہ دن پر کام کرتے ہیں رات کو جائے رازی کو تلاش کرنے کا موقع نہیں ملتا اللہ تبارک و تعالی نے موقع ایسا دیا ہے مغرب اور عشاء یہ دو نمازیں رات کے وقت میں دے دی ہیں کہ وہ رات کنسیڈر ہوتی ہے اس وقت میں نمازوں میں جب کھڑا ہو جاتا بندہ تو گویا کہ وہ رازی کی تلاش شروع ہو جاتی ہے لہذا وہ رازی کی تلاش ہے اگر عشاء پڑھ کے آپ سو گئے ہیں اور پھر صبح فجر میں اٹھ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ جو ساری رات اللہ کو رازی کو تلاش کرنے میں گزاریے یہی کنسیڈر ہوتا ہے لہذا آج مات آپ نے عشاء پڑھ لی یا گھر میں عشاء کی نماز پڑھ لی وقت پہ اور پھر فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو آپ پورا رات سمجھا جائے گا کہ آپ جو رازی کے تلاش میں تھے اور صبح کو انشاءاللہ رزق آپ کا منتظر ہوگا تو اتنا کم سے کم جو جو ہے اس پہ آپ عمل کریں اور دوسرا یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک رات کو تحجد کی عادت نہیں پڑھتی تو عشاء میں ویتر نماز سے پہلے چار رکعت نفل تحجد کی نیے سے پڑھ لیں چار رکعت نفل تحجد کی نیے سے پڑھ لیں تو آپ کے نامہ عمال میں تحجد کا سواب لکھا جاتا ہے تو گوئے کہ آپ تحجد کے وقت جاگنے والوں میں شمار کر دیے جاتے ہیں اعزازی طور پر اللہ یہ ڈگری آپ کو عطا کر دیتے ہیں تو لہذا رات میں تھکاورگی سے اٹھانا جائے تو آپ عشاء کے وقت میں ویتر سے پہلے چار رکعت نفل تحجد کی نیے سے شروع کر دیں انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو روحانی قوت و تقویے دیں گے رات کے اندر فیزیکلی اٹھ کے خدا کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ